السلام علیکم ویورز ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل آئیزا ویلی شوٹ ویلوگ آج جی میں آپ کے لئے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ بیبی فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ لے کر حاضر ہوں اور جی میری طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک ہو آج جی پہلا روزہ ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی تفیق دے آمین سمم آمین یہ فروگ جی 1 منت سے 3 منت بیبی گل کی فروگ ہے تو چلیے بیبی فروگ کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی جو آپ کو ریبن نظر آ رہا ہے یہ ہم نے چوڑے والا ریبن لیا ہے ہمارے پاس کپڑا کام تھا اس لیے ہم ریبن کی بو بنا کر لگائیں گے آپ چاہیں تو کپڑے کے ساتھ بو بنا کر لگا سکتے ہیں بیبی فروگ پناہنے کیلئے ہم نے ایک لمبا پیس لیا تھا جسے ہم نے ڈبل فولڈ کیا ہے ڈبل فولڈ کر کے اس کی چوڑائی 16 انچ اور لمبا ہی ہمارے پاس 14 انچ ہے آپ نے اسے فولڈ کر لینا ہے اس طرح ہمارے پاس 4 لیئر بن جائیں گی اس طرح کر کے آپ نے اسے رکھ کے سٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم فروگ کی کٹنگ کے لئے مارک کریں گے اس طرح ہم کر کے آپ نے 1.5 انچ پر مارک کر لینا ہے یہ ہم نے سارے مارک کر لیے ہیں جب آپ نے سٹیچ کرنا ہے اس طرح ہم 1.5 انچ کے مارک تک آپ نے اسے فولڈ کر کے اس طرح سٹیچ کرنا ہے اس سے پہلا جی ہم پہلے آرم ہول کی کٹنگ کریں گے اس طرح آپ نے کر کے ssä 2.5 انچ پر ایک مارک کرنا ہے اور اس طرح Selana اس طرح آپ نے کر کے اسے سیدھا کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے دوران اسے آپ نے اس طرح سیدھا کر لیا ہے جب فولڈ کریں گے تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس طرح ہم آپ نے کرنا ہے یہ جی ہم نے دو انچ پر اس طرح نشان لگا کے ایک ترشوی لائن ڈراغ کر لینی ہے اور اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ جی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اس طرح آرم ہول کی آرم ہول کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے لبا پیس لیا تھا اس کے ساتھ جی ہم نے یہ فروک بنائی تھی اس لئے آپ نے اسے کھول کر اس کی بھی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح درمیان سے آپ نے اسے کٹ کر لینا ہے آرم ہول کی کٹنگ جی ہم نے اس طرح کی تاکہ آپ کو سانی کے ساتھ سمجھا جائے آپ نے اسے آئرن کی مدد سے اچھی طرح جہاں جہاں مار کیے تھے ہم نے آپ نے آئرن سے لائن بنا لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح مار کر کے یہاں سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح لائن بن گئی ہے آسانی کے ساتھ آپ سٹیچ کر سکیں گے بار بار آپ کو مار کرنے کی ضرور بھی نہیں پڑے گی اس طرح آپ رکھ کے آسانی کے ساتھ اس لائن پر سٹیچ کر سکتے ہیں یہ جی یہاں سے سٹیچ کرنے سے پہلے آپ نے آرم ہول کو بریک بریک سٹیچ کرنا ہے اور نیچے سے بھی سے آپ نے سٹیچ کر لینا ہے یہ جی ہم نے فروک کو بریک سٹیچ کر لیا ہے اور آرم ہول کو بھی ہم نے یہ دیکھیں بریک سٹیچ کر لیا ہے یہ جی ہم نے فروک کی فرانٹ اور بیک دونوں کو سٹیچ کر لیا اسی طرح کر کے آپ نے سٹیچ کر لینا ہے اور اب جی آپ نے اوپر سے بھی اس طرح فول کر کے اسے سٹیچ کر لینا سٹیچ کرنے کے بعد فٹنگ کی سلائی بھی آپ نے لگا لینا ہے یہ جی ہم نے فول کر کے فٹنگ کی سلائی بھی لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اسے فول کرنا ہے اور فٹنگ کی سلائل لگا لینی ہے جتنا آپ آرم ہول رکھنا چاہتے ہیں وہاں تک آپ فٹنگ کی سلائل لگا کے اس طرح اسے سٹیچ کر لیں فروکل جی آپ نے اس طرح اوپر سے سٹیچ کرنے کے بعد اس میں سیفٹی پین کی مل سے ریبن اٹ کر دیلی ہے جی ہم نے ریبن اٹ کر دیا ہے ایک طرف وہ بنا لی ہے دوسری طرف اس طرح کر کے یہ دیکھیں آپ نے وہ بنانی ہے یہاں سے تھوڑا سا آپ نے ریبن چھوٹا ہے تاکہ بی بی کا آرم اس میں گزر سکے اور یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے یہ بو بنا لینی ہے بہت ہی سانتری کا ہے اور دیکھیں ما شاء اللہ کتنی خوبصورت سی ہماری دونوں بو بن کر تیار ہیں اور اسے ہماری فروک کتنی پیاری لگ رہی ہے تھوڑا سا کپڑا تھا دیکھیں کتنی خوبصورت سی فروک بن کر تیار ہے نیو بورن بی بی گرل کو جیس طرح کی ہلکی پلکی فروک اور ڈریسز پینے ہوئے بہت ہی پیارے لگتے ہیں اس طرح کر کے جی آپ بھی اپنی بی بی گرل کے لئے اس طرح سے فروک بنا سکتے ہیں بہت ہی سانتری کا ہے اگر جی آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ایک پیرا سا کومنٹ کر دیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اگلے ویلوگ تک اللہ حافظ